اسلام علیکم بیورز کیا بغیر پائلٹ زمینی گاڑیاں ٹینکوں کی جگہ لیں گی آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو پہلی عالمی جنگ میں تباہ کو نصر لائے جانے کے بعد پچھلے سو سال سے ٹینکوں نے مدان میں غلبہ حاصل کیا اب خود مختار گاریوں کے ساتھ فوجی مدان میں ترقی کی دندلاہٹ دیکھنے میں آ رہی ہے ٹینک جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماضی کی بات بننے کے راستے میں ہو سکتا ہے ان نائی بغیر پائلٹ زمینی گاریاں کی خوبی ان کے سائز اور استعداد کی اسیت سے بقا کے اضافی فائدے کے ساتھ ہے یہ ایک کاؤک ہے جس کی عدد سے دنیا بھار میں عسکریت پسندوں کو اس کی گریت میں لانے کے خواہوں ہے کیونکہ انہیں غیر روائیتی دشمنوں کے خطرات کا سامنا کرنا بڑتا ہے روس سے اسٹونیا برطانیا اور امریکہ تک یو جے وی کی صلاحیت کے طور پر دونوں فورس قابلیت اور جنگی گاریاں دونوں کمانڈروں کے سربراہوں کا روخ ملدن والی ایک گاری کے ساتھ تلاش کی جا رہی ہیں ان میں نلعام کا تھامس یو جی وی روس کا یوران ناؤ بی اے سسٹم کا ریبورٹک ٹیکنالوجی مظاہرین اور ٹیکسٹرم کی ریبورٹک جنگی گاریاں اور مختلف سائز تشکیلات میں آنے سے یہ گاریاں مختلف میشنز اور مختلف قاداروں کو پورا کرتی ہیں وہ بغیر پائلٹ سسٹم کی مدد سے زمینی افواج کو بڑھانے کے مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو بظاہر بلکل افت کے پار ہے لیکن کیا وہ کبھی بھی پہلے سے چلنے والی انسانوں کی گاریوں کو تبدیل کر سکیں گے ایک ایسا ملک جس میں پائر پائلٹ زمینی گاریوں کی صلاحیت میں بہت زیادہ دلتسپی ہے وہ امریکہ ہے لیکن اب پاکستان بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کو اس کی بہت ضرورت ہے ریبورٹک جنگی گاریوں تیار کرنے والی پروگرام جاری ہیں اور اس کی عمد بڑھنے والی بریٹلی انفرنٹری لڑائی گاری کو تبدیل کرنے کے لیے اختیاری طور پر تیار کردہ ایک گاری ہے اس جنرلی کے شروع میں ان پروگراموں میں سے ایک نے ریبورٹک جنگی گاریوں کی تدائی پروٹو ٹائپ بنانے کے لیے معایدوں کے آواد کے ساتھ حقیقت کے قریب ایک اور قدم اٹھایا جس میں وزن کے مختلف زمرے میں دو مختلف حالتوں کا آہاتہ کیا گیا تھا معایدوں کو ٹیکس ٹان کی ریبورٹک جنگی گاری کے لیے دیا گیا تھا ریسپو ایم فائف نے گزشتہ سال کی آسا دوہزار انیس کی کنفرنس میں مقاب کو شائع کی تھی اور کلتک قوم ارام کے تیمس سے ملدے جلتے نظام کے لیے اس میں اتارا گیا تھا شرائط کے تحق ٹیکتار چار گاریاں ایک ٹکڑا تیار کریں گے جو دوہزار اکیس میں ہی کمپنی کی تھتہ پر تجزیوہ کریں گے معایدوں کا اعلان کرتے ہوئے امریکی فوج کے گراؤنڈ وائیکل سسٹم سینٹر کے ڈریکٹر جیفری لنگاؤٹ نے کہا ہے کہ یہ پیشرفت ہمارے انجینئر سائنسدان پروجیکٹ منیجر اور ٹیم وارن اور آرمی مادرنائزیشن انٹرپرائز کے دگی درنماؤں نے آر سی وی کو حقیقت کے قریب تر کرنے میں جو واقعے پیش کیا ہے وہ واقعے فوج کے جدید کاری کے لیے ایک دلخراش کامیابی کی کہانی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کو بہترین فوج کے صلحیتوں کی فرامی کے جذبے کا ثبوت ہیں یہ ہماری افاظ کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کیونکہ ہم یہ سیکھنے میں ایک اور اقدام کرتے ہیں کہ ہم ربوٹک گاڑیوں کو اپنے مستقبل کی تشکیل میں کس طرح فٹ کر سکتے ہیں جنگی کارویوں کا چہرہ بدلنے کے لیے بغیر پائلٹ گاڑیوں کا امکان بہت زیادہ ہے جس سے الکاروں کو اور زیادہ طاقت ملتی ہے اور وہ انہیں مقصام کے راستے سے دور رکھنے میں بھی مدد فرام کرتے ہیں جیسا کہ نیکس جنریشن کامبیٹ وائیکلز کراس فنکشنل ٹیم کے ڈریکٹر جنرل راس کونفین نے وضاحت کی ہے کہ ربوٹ ہماری زمینی جنگی صلاحیتوں کے اس انداز میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں چاہیے برخاص گرش کو آگ بجانے کی طاقت دے رہا ہو دشمن سے لگنے کی پوزیشن کی غلاب ورزی ہو یا سی بی ای نار کی رسوسی کی فرامی ہو ہم ان گاریوں کا تصور کرتے ہیں جو کمانڈروں کو فیصلوں اور سپاہیوں کو خطرہ کم کرنے اور زیادہ وقت جگہ فرام کرتے ہیں اسٹونیا اور دفاعی ٹہکدار ملیریم کچھ عرصے سے یو جیوی تیار کرنے اور ان کی تیناتی میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان بھی جس اسی طرح کی گاریاں بنا لے تاکہ پاکستان بھارت کو اس کا مزہ چکا سکے اور روس میں ملک کی مسلحہ فاج کو طویل عصے سے یو جیوی کے مدان میں اتارنے میں دلتسپی رکھتا ہے جیسی سب سے قابل ذکر مسال کلاشنکوف کے ذریعے تعمیر کردہ یوران ناؤ ہے اور اس کو یوران چھے سے بھی جانا جاتا ہے موسیقی